اسلام علیکم this is انیلا شہزاد with global in five minutes جورجیا میں جاری پروٹیسٹ جو کہ گائے بگائے ہو رہے ہیں اور اس کا یوکرین وار کے ساتھ کیا تعلق بنت ہے اس کا آج ہم جائزہ لیتے ہیں کچھ دن پہلے بھی میں نے یہ cover کیا تھا ایک podcast میں کہ پچھلے مہینے 9th of March کے دن بہت سارے پروٹیسٹ جورجیا کے اندر شروع ہو گئے تھے جو کہ opposition parties نے مل کر کروائے تھے اور اس وقت جورجیا کی جو sitting government تھی انہوں نے foreign agent bill جو ہے وہ سامنے لے کر آئے تھے اور جتنی بھی opposition parties ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ foreign agent bill لانے سے وہ ملک میں کام کرنے والی انجیوز اور اکبارات اور مختلف اور لوگوں کو target کرنا چاہتے ہیں جو کہ جن کو وہ سمجھیں گی کہ وہ حکومت کی خلاف ہیں تو لہٰذا بہت زیادہ یہ protest ہوئے لوگوں نے کہا یہ anti-democratic move ہے اور اس کے نتیجے میں جورجین جو sitting government تھی انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے ہم فیلحال یہ draft واپس لیتے ہیں اور بعد میں اس کے اوپر دیکھا جائے گا تو اب تقریباً تین دن پہلے یعنی کہ 10th of April کو آپ سمجھ لیں جو opposition leader ہے مکھائل شکرشویلی جو کہ جیل کے اندر ہیں اور ان کے کہنے پر ہزاروں لوگ mass anti-government rally انہوں نے کی ہے جورجین کے اندر اور وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جورجین جو پارٹی ہے اس کا ruling پارٹی جورجین ڈریم اس کا نام ہے وہ جو ہے وہ رشیہ کے ساتھ مل گئی ہے اور وہ anti-democratic حرکتیں کر رہی ہے اور یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے یہ جو main opposition party ہے وہ مکھائل شکرشویلی کی ہے جو کہ جیل میں اور جو کہ former two-time president رہ چکے جورجیا کے so this is happening یہ اب میں آپ کو share کرتی ہوں thousands rally in georgia to push government on EU membership یعنی یہ جو لوگ opposition party میں ہیں اور opposition کے ساتھ مل کر rally کر رہے ہیں یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جورجیا کو ہم EU کا membership میں لانا چاہتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو Ukraine war اس وقت ہو رہی ہے اس کی بھی basis یہی بات ہے کہ Ukraine جو کہ یہ آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر اس میں بھی یہی move چلی تھی کہ Ukraine کو وہ NATO اور European Union کا حصہ بنانا چاہ رہے تھے جس کی وجہ سے Russia نے اس کے اوپر attack کیا اور یہ ساری war تقریباً ایک سال سے چل رہی ہے because Russia اس بات پر بہت زیادہ threatened feel کر رہا ہے کہ اگر NATO اس کے بالکل border کے اوپر آ کر کے بیٹھ جائے گی اور یہاں پر وہ اپنے anti ballistic missiles وغیرہ لگا دے گی تو پھر اس کے جو main شہر ہیں جیسے کہ موسکو یہ بالکل قریب target یعنی 200 یا 300 کلومیٹرز دور ہو جائے گا اور ظاہر ہے اگر Ukraine اس کے قابو میں آ گیا تو بیلروس کو بھی وہ قابو میں کر لے گی اور پوری line جو ہے like اس کا پورا جو رشیہ کا border ہے یہ سارے اسٹونیا لیٹویا یہ سب نیٹو کے countries ہیں Finland جو کہ ابھی حالی میں نیٹو کا حصہ بنا ہے یہ اس کا پورا border بہت لمبا بہت طبیل جو ہے وہ رشیہ کے ساتھ ملتا ہے تو لہٰذا رشیہ world number feel کر رہا ہے کہ اگر Ukraine اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو ہو سکتا ہے بیلروس بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے اور اس کا پورے border پہ اسٹرن یورپ میں جو ہے وہ نیٹو اپنے مزاز لگا کر بیٹھ جائے اس کے کلاب اب جورجیا جو ہے وہ اس region کا حصہ ہے اس کو کا کا کس region کہتے ہیں جس میں آرمینیا آزرباجان جورجیا اور یہ کچھ آہ تھوڑا سا حصہ یہ رشیہ کا آتا ہے یہ جو جورجیا ہے یہ اس کے ساتھ conflict کب رشیہ کا شروع ہوا تھا جب آہ لائک 1990 میں آہ رشیہ ٹوٹا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے تو جورجیا بھی انہی ممالک میں سے تھا جو کہ رشیہ سے الگ ہو گیا independent ہو گیا آرمینیا بھی انہی میں سے تھا اور ادھر سے آرزرباجان بھی انہی میں تھا یہ سب ممالک انٹرپیننٹ ہو گئے تھے لیکن آہ کیونکہ اس وقت بھی ایسی باتیں تھی کہ جورجیا جو ہے وہ یورپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہے اور وہ انٹی آہ سوویت یونین یا انٹی رشیہ ہونا چاہتا ہے اس وقت آہ دو ہزار آٹھ میں آہ جب یہ موو اس قسم کی چلی پرو آہ یورپین یونین کی آہ جورجیا کے اندر اس وقت رشیہ نے یہاں پر حملہ کر کہ یہ دو اس کے جو آہ تیریٹوریز تھی ایک ہے ابخاسیہ اور ایک ہے اس سٹیہ یہ اس سٹیہ ہے اس طرف اور یہ ابخاسیہ ان دونوں کے اوپر آہ آہ رشیہ نے آہ آہ قبضہ کر لیا اور اس وقت یہاں پر ان کی جو ہے نا وہ آٹانومس یہاں پہ گارورمنٹس بنی ہوئے ہیں جن کو رشیہ بیک کرتا ہے اور رشیہ کی پسند کی یہاں پر ان دونوں جگہ پر حکومت آٹانومس ہے اور ان دونوں ایریاز کا جورجیا سے اس وقت کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آہ اصل میں وہ جورجیا کا ہی حصہ ہیں لیکن because of this conflict یہ اس وقت رشیہ کا ان کے اوپر قبض ہے تو آپ کے آئے کہ جب یوکرین کی war یہ بلکل neighborhood میں شروع ہو رکھی ہے اس وقت یہ ایک ایسی move یہاں پر چلنا کہ جورجیا کے لوگ جو ہے وہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم یورپین یونین کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ سوچو کہ جو بھی forces جو بھی سپاہی رشیہ نے یوکرین کے اندر تائنات کیے ہیں وہ وہاں سے forces کم کر کے اس کو دوبارہ سے جورجیا میں اپنی forces لانی پڑیں گے یعنی کہ divide ہو جائے گا رشیہ کا جو military power is ہے جو وہ اس وقت پوری طرح سے یوکرین کے اوپر استعمال کر رہا ہے اس کو divide کر کے یہاں پر کچھ forces لانی پڑیں گی اور اس کی وجہ سے رشیہ جو وہ weak feel کرے گا in fact میں آپ کے ساتھ اور بھی اسی سے related news share کروں گی لیکن یہ آپ دیکھ رہو کہ یہ اتنا نازک صورتحال بن جاتی ہے اگر جورجیا یورپین یونین کا حصہ بن جاتی ہے تو پھر آپ سوچو کہ جو threat رشیہ feel کر رہا ہے eastern یورپ سے وہ سب کی سب سچی ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ پورا جو border اس کا یورپ کے ساتھ بنتا ہے اور نیچے اب جورجیا کے ساتھ بھی جو بن رہے وہ سارا سارا نیٹو کے قبضے میں آ جائے گا so what is happening یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نیوز میں ہم کچھ اور بھی باتیں شیئر کرتے ہیں جو opposition party ہے جس کی میں نے بات کی ہے شکر شویلی کی اس کا نام ہے united national movement اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ جو protest ہیں اس کے اندر EU کے flags اٹھائے ہوئے ہیں وہ کہ وہ یورپین بلوک کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں so this is very dangerous thing for russia اور for the ukraine war also کہ یہ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ war کا effect spill over ہو جانا یعنی ایک دو ملک دو سے تین ملک کا اندر اس میں involved ہو جانا یہ باری dangerous situation ہے اور جتنے زیادہ ملک involved ہوں گے اتنا ہی زیادہ یہ دنیا کے ممالک اس کے اندر یعنی کہ ان کے involved ہونے کا خطرہ زیادہ سے زیادہ بڑھتا جائے گا اب رشیہ نے کیا اس کے بارے میں کہا ہے حضب معمول انہوں نے یہی بولا کہ جورجیا کے اندر جو protest ہیں وہ who attempt ہیں اور west جو ہے اس کے پیچھے ہے west جو ہے وہ orchestrate کر رہا ہے وہ اس کے ان کو چلا اس کو بنا آ رہا ہے یہ pay کر کے لوگوں کو اور یعنی جو ہے انجیوز کے through اور grassroot جیسے پہلے اور یہ color revolution انہوں نے بیلروس میں کی بہت سارے ممالک میں کی west نے اسی طرح سے ان کا خیال ہے اور ان کا بیان ہے ان کا narrative ہے کہ یہ اس دفعہ بھی west جو ہے وہ اپنے انجیوز اور اپنے جو مختلف تنظیمیں ہیں جو grassroot level پہ وہ سرائیت ہو جاتی ہیں دوسرے ملکوں میں ان کے ذریعے یہ ایک اور orchestrator جو ہے وہ protest کروا رہا ہے اور اس protest کا مقصد کیا ہے کہ یہ اور native میں شامل ہو جائے جورجیا اور جو دو territories دو ہزار آٹھ میں اس سے جورجیا سے نکال دی گئی تھی اس کے بارے میں بھی کچھ بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی سو ایک اور خبر پہ جاتے ہیں اور وہاں سے ہم کچھ اور ڈیٹیلز دیتے ہیں کہ اب خاسیہ اب خاسیہ یہ دونوں میں سے ایک جو میں نے آپ کو بولا کہ territory ہے جو کہ under control of رشیہ اس میں سے یہ اب خاسیہ ہے اس طرف اس کے لوگ کیا کر رہے ہیں اب خاسیہ اب خاسیہ ڈی فیکٹو رولز فریٹ اوور تبلیسی پروٹیس تبلیسی is capital of جورجیا now what are these people saying یہ اخباسیہ کے لوگ اخباسیہ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو جورجین government ہے وہ جو ہے ویسٹ کے ساتھ مل گئی ہے اور وہ ویسٹ کے ساتھ مل کر یہ جو کوشش کر رہی ہے اور یہ جناریو لگواری ہے کہ ہم نے ای او کے اندر شامل ہونا ہے یا ہم نے نیٹو کے اندر شامل ہونا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ایک second front کھل جائے گا because automatically رشیا کو یہاں پر آ کر بھی war لڑنی پڑے گی that means کہ وہ یہ سازش میں یعنی آ گئے ہیں کہ وہ جورجیا کے اندر ایک second front کھولنا چاہ رہے ہیں war کا تو یہ اخبازیہ کی لیڈر because اخبازیہ کی لیڈرشپ اس وقت پرو رشیا ہے because آپ کو بتا ہے یہ دونوں علاقے رشیا کے control میں اور تو ان کے اندر حکومت بھی پرو رشیا ہے تو وہ لوگ جو ہیں اخبازیہ کے ابخاز کی ابخازیہ کے جو لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری سازش ہو رہی ہے یہ جورجیا کے جو لیڈرشپ ہے وہ مل کر کے کر رہی ہے ویس کے ساتھ مل کر کے اور opposition یہی الزام جو ہے لائکہ government پہ لگا رہی ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ ملے ہوئے اور government الزام لگا رہی ہے کہ opposition جو ہے وہ European Union کے ساتھ مل گیا ہے اور آپ خاصیہ والے لوگ جو ہیں وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو جورجین حکومت ہے وہ ویس کے ساتھ conspiracy میں شامل ہو گئی ہے جس سے وہ second front کھولنا چاہیے ہیں سو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کتنے complicated situation یہاں پر چل رہی ہے جورجین opposition کا plan کیا ہے کہ وہ ایک new mass protest 9th of April جو کہ یہ گزر گیا اس کے بارے میں انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ protest کروائیں گے اور اس کا goal یہ ہوگا کہ جو جورجیا میں اس کو change کر کے ایک pro western یا pro Ukrainian government اس کے اندر لے کر آیا جائے یعنی ششکالک جو ہے اس کو واپس لے کر آیا جائے اور وہ جب pro western جب ہو جائے گا تو وہ فوری طور پر involved ہو جائے گا ان کی کہنے پر NATO اور EU کی کہنے پر اس war کے اندر اور a possible mechanism for consolidation of fragmented georgian society is the return of abkhazian south estetia to georgian jurisdiction یہ بھی ان لوگوں نے abkhazian کی لوگوں نے کہا ہے کہ یہ planning چل رہی ہے کہ کیونکہ اس وقت ریشین جو forces ہیں وہ Ukraine کے border پہ جو یہاں پر تائینات تھی forces russian georgia کے اندر وہ بھی ساری کی ساری کیونکہ اس وقت Ukraine کے front پہ جا چکی ہیں اور یہاں پر جو front خالی ہے اس وقت وہ کہہ رہی ہے georgia کی جو حکومت ہے اس پہ زور ڈالا جا رہا ہے کہ تم لوگ یہ دونوں abkhazia اور estetia کو واپس لے لو ان پہ دوبارہ حملہ کر کے ان پہ قبضہ کر لو اور جب یہ تم کروگے تو automatically یعنی russia weaken ہو جائے گا لیکن ہوگا کہ آپ practically گلی کہ russia ادھر بھی دوبارہ attack کرے گا اور یہ double front والی چیز شروع ہو جائے گی تو یہ اب خازیہ کے جو leadership ہے یہ صحیح بات ہی کر رہی ہے کہ یہ ایک plan ہے جس کے تحت یہ double front war شروع کرنا چاہتے ہیں second front یہ ہے یہ second front کی بات ہو رہی ہے تو یہ بڑی dangerous situation ہے اور یہ بھی انہوں نے انہی لوگوں نے کہا ہے کہ کچھ عرصے پہلے کیف میں یعنی russia کو جو capital sorry ukraine کی capital کیف میں سے کچھ officials نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ یہ کرو تبلیسی سے انہوں نے کہا تھا یعنی georgia کے capital سے کہ تم لوگ جو ہے یہ opportunity کو لے لو اور اس opportunity میں تم فٹی فٹ جو ہے وہ اب خاسیا اور سالت سیٹیا کو واپس لے لو اور مطلب لیکن georgia نے definitely یہ کام نہیں کیا میکنز انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنے اتنے issues چل رہے ہیں تو ہم یہ اپنے خام خامے رشیہ کے ساتھ ایک front کیوں کھولیں کیونکہ پہلے ہی وہ اپنے دو علاقوں کو واپس نہیں لے سکے انہیں پتہ ہے کہ رشن forces کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ خام خامے میں ایک اور لوگوں کی war میں یا EU کی war میں یا NATO کی war میں کیوں اپنے آپ کو like الجھائیں اپنے آپ کو بیچ میں پھسائیں تو this is what's happening اگر تو ششکویلی واپس power میں آ جاتے ہیں ان protest کے نتیجے میں تو بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ یہ second front کھول جائے اور definitely اگر رشیا کو آپ اتنا تنگ کر ہوگے اتنے زیادہ اس کے خلاف محاس کھول دو گے تو وہ بھی نہیں تیری کے سوچے گا یورپ کو تنگ کرنے کا اور like ایسے محاس کھولنے کا جس سے یورپ اور امریکہ جو ہے وہ تنگ ہو تو پھر اسی طرح سے world wars شروع ہوتی ہیں اور اس طرح کی situation کو avoid ہی کرنا چاہیے تو let's see کہ جورجیا میں آنے والے بنانکہ ہوتے تکیو